رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا وارزکنا اتباع وآرنا الباطل باطلا وارزکنا اجتناب اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات چار تا دس ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جیسے کہ آج کے موضوع کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہماری ذمہ داری اور پاکستان کا کردار اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے یہ چھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں میں پہلے ان کا ترجمہ ارض کر دوں فرمایا کہ ہم نے تیہ کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے یا یہ کہ تورات میں لکھ دیا ہو کہ تم لازمان زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرنا تو جب ہمارے پہلے وعدے کا وقت آئے گا اب دونوں باتوں کو جوڑیے کیا مطلب ہے جب فساد کرو گے تو ہمارے وعدے کا وقت آئے گا فساد کا لازمی نتیجہ نکلے گا اور وہ یہ کہ ہماری سزا آئے گی تو پہلے وعدے کا وقت آئے گا مطلب جب ہماری سزا کا وقت آئے گا اور کیوں تم نے فساد کیا ہوگا اس کے بدلے میں وہ سزا تمہارا حق بن جائے گا تو جب ہمارے پہلے وعدے کا وقت آیا باسنا علیکم عبادل لنا ہم نے تم پر مسلط کر دئیے اپنے ایسے بندے اولی باسن شدید ان جو سخت جنگ کرنے والے تھے فجاسو خلال الدیار تو وہ شہروں کی خالی جگہوں میں گھس گئے یعنی گلیوں میں آگئے یہ مارتیں بنی ہوتی ہیں خالی جگہ گلی ہوتی ہیں یعنی بلکل شہر کے اندر آگئے یعنی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی تو شہر ان کے قبضے میں چلا گیا تم غلام ہو گئے اور وہ جو ہے تمہارے اوپر غالب آگئے کون لوگ جو مشرک تھے تم کون تھے مسلمان تھے وہ کون تھے وہ مشرک تھے تم کون اللہ کو ماننے والے تم کون اللہ کی کتاب کے حمل تم کون اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والے وہ کون اللہ کے باغی وہ کون اللہ کے نافرمان وہ کون مشرک وہ کون جنہیں اللہ کی خبر ہی نہیں لیکن تمہاری غلطی کے نتیجے میں ہم نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا اور وہ تمہارے شہروں کے اندر گز گئے یعنی جب غیر فوجیں اور وہ بھی اس طرح کی فوجیں کسی بستی کے اندر گزتی ہیں اور گلیوں کے اندر آتی ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ خود سوچنے وہ قرآن نے نہیں بتایا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پھر کیا ہوا فجاسو خلالت دیار تو وہ شہروں کی گلیوں میں گز گئے وَقَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کے رہنا تھا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا کسی کی حکمت عملی سے یہ بدل نہیں سکتا تھا یہ ہو کے رہنا تھا سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہارا ردہ لگایا ان کے اوپر یعنی تمہاری باری مقرر کی یہ ردہ لگانا بلکل وہی ہے جو دیوار کا ردہ ہوتا ہے یہ وہی چیز ہے رَدَدْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہیں ان کے اوپر درجہ بہ درجہ موقع دیا اُبرنے کا اُٹھنے کا وَعَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو مال بھی دیتا ہے اور کیا دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اپنی اکل پر ماتم کریں بچے دو ہی اچھے وہ کہتا ہے جب میں مہربان ہوا تو تمہاری باری جب مقرر کی تو تمہیں مال بھی دیا تو بیٹے بھی دیئے وَجَالْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَفِیرَ تمہاری نفری بہت کثیر کر دی تو تھوڑے ہو جانا کم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا سزا ہے بڑھا دینا تعداد زیادہ کر دینا آبادی بڑی کر دینا اللہ کی عطا ہے آج ہم الٹا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں بچے دو ہی اچھے وقفہ بہت ضروری ہے پتہ نہیں اور کیا کیا ہیں تو اللہ تو بلکل بریکس بار کرنے وَجَالْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَفِیرَ تمہاری نفری کثیر میں کر دی ان اکسن تم اگر تم بھلائی کرو گے نیک بنو گے اچھے بنو گے اللہ کے فرما بردار ہو گے نافرمانی چھوڑو گے اکسن تم لے انفوسے کم اس کا فائدہ خود اٹھاؤ گے وَهِنَا سَانْتُمْ اور اگر تم نافرمانی کرو گے فَلَحَا تو اس کا وَبَال بھی تم پر پڑے گا اب دیکھئے یہ تو ایک ماضی کی بات بتائی کہ یہ ہو چکا تو اب ایک اور بات بتائی فائضہ دو وعدے تھے نا دو دفعہ فساد مچانے کی بات تھی فائضہ جا وعد الاخرہ تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا لِيَسُو وُجُو حَكُم تاکہ وہ تمہارے چیرے بگاڑ دیں حُلیہ بگاڑنا جو ہمارا معورہ ہے تاکہ تمہارے حُلیہ بگاڑ مار مار کر حُلیہ بگاڑ دیں جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ تاکہ تمہیں مار مار کر تمہاری شکل بگاڑ دیں لِيَسُو وُجُو حَكُم وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ اور تاکہ وہ پھر داخل ہو جائیں اس مسجد میں جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اب یہاں یہ نکتہ علیدہ ہے سمجھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہ بنائی تھی اس کو وہ کہتے ہیں مابد یا حیکل قرآن اسے کیا کہتے ہیں مسجد تو جب قرآن نے کہا اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں سبحان اللہذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام علیہ السلام 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 عل اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ مسجد کہنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے سنت چلی آ رہی ہے اس کو معبد بنا لینا یا حیکل بنا لینا یہ اضافہ ہے تو اس غلط فہمی سے نکلیں جب قرآن نے مسجد کہا تو جو سلیمان علیہ السلام نے عبادت کی جگہ بنائی تھی وہ مسجد ہے وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّا تاکہ وہ پھر داخل ہو جائیں دشمن مسجد کے اندر جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ یعنی اسی طرح تیع و بالا کریں اور تمہارے شہروں کو ویران کریں وَلَيُتَمْبِرُوا مَا لَوْتَتْبِرَا اور تاکہ برباد کر دیں ہر وہ شہ جو انہیں بلند نظر آئے یعنی کوئی اینٹ اپنی جگہ پہ نہ چھوڑیں ہر شہ کو تیع و بالا کر دیں اَسَا رَبَّكُمْ اچھے یہ ہو گیا ماضی اب محمد الرسول اللہ آگئے ہیں یہ سب اس سے پہلے ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے یہ سب ہو چکا بلکہ میں اگر آپ کو تاریخی حوالوں میں بتا دوں تو یہ جو پہلا واقعہ ہوا یہ پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں ہوا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی چھے سو سال پہلے سمجھ یہ ہوا اور یہ جن کو مسلط کیا گیا وہ عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر اور جن پر مسلط کیا گیا یہ بنی اسرائیل ہیں یہی جو آج دعوے دار ہیں اس شہر کے اور اس شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا عراق والوں نے چھے لاکھ آدمی کو قتل کر دیا اور چھے لاکھ کو غلام بنا کے عراق لے گئے شہر ویران کر دیا اور وہ مسجد جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی تباہ و برباد کر دی تو رات گم ہو گئی پھر نہیں ملی جو موسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار کے دی گئی تھی تختیاں وہ تب گم ہوئی ہیں تابوت سکینہ تب گم ہوا پھر آج تک نہیں ملا یہ حادثہ یوں سمجھئے آج سے چھبی سو سال پہلے ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بے ست سے بھی بارہ جوہنا تقریباً یوں سمجھے یعنی پانچ سو ستاسی قبل مسید و چھے بارہ سو سال پہلے سمجھے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بے ست سے بھی یہ پہلے کی بات ہی اس کے بعد پھر آباد ہوا آباد انہیں کے بعد پھر عروج اور خوشحالی اور پھر تباہی اب جو تباہی آئی ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے انکار کے نتیجے میں آئی ہے اللہ کے رسولیں ان کو نہیں مانا تو اس کی سزا آئی اور یہ سزا آئی روم کی طرف سے سلطنت رومہ اور انہوں نے حملہ کر کے ستر عیسوی میں اس شہر کی اینڈ سے اینڈ بجا دی جو یہ کہا نا تو یہ تباہی و بربادی سلطنت رومہ کے آتھوں آئی ہے وہ بھی مشرک تھے سن ستر عیسوی میں وہ سب کے سب مشرک تھے سن تین سو میں وہ سارے عیسائی ہو گئے اور اس کے بعد یہ شہر جو ہیں عیسائیوں کے قبضے میں رہا ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے حاصل کیا یہ تاریخ ہے لیکن جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ابھی کس کے قبضے میں ہیں عیسائیوں کے قبضے میں ہیں مخاطب ابھی کون ہے سمجھایا کی نہیں جا رہا ہے یہودیوں کو جگہ ان کی تھی اور وہ وہاں سے بے دخل ہیں کیوں بے دخل ہیں قرآن کا سیاہ کو سبب بتا رہا ہے کہ اللہ نراض ہے تو اب قرآن نے ان کے سامنے رکھا اَسَا رَبُّكُمْ مَنْ يَرْخَمَكُمْ تمہارا رب ابھی تم پر رحم کرنے کے لئے تیار ہے کیوں یہ رحمت اللی العالمین آگئے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کر سکتے ہو لیکن اگر تم نے وہی نوتم تم نے اگر سرکشی کی اعادہ کیا ریپیٹ کیا اپنی بغاوت کو اُدھنا ہم بھی دور آئیں گے نئے سے نئے جو ہے نا ظالم لوگ تمہارے اوپر مسلط کریں گے جو تمہارے حلیے بگاڑتے رہیں گے اب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بجائے سازشیں کی لہٰذا اس دن سے لے کے وہ ضلیل ہوتے چلے آئے ابھی جو ہے نا آخری جو مار ان کو پڑی وہ ہٹلر کے ہاتھوں پڑی اور بقول ان کے اپنے ساٹھ لاک قتل ہوئے یہ تاریخ میں ان کے ساتھ مسلسل ہوتا رہا کیوں ہوتا رہا اللہ کے دین کو پیٹ دکھائیں اِن اَقْسَنْتُمْ اَقْسَنْتُمْ لِيَا نْفُسِكُمْ وَإِنْ اَسَاتُمْ فَلَحَا اَسَا رَبَّكُمْ مَنْ يَرْخَمَكُمْ وَإِنْ اُتْتُمْ اُدْنَا یہ تو دنیا کی سزا ہے وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْقَافِرِينَ حَسِرَ ایسے کافروں کے لیے آخرت میں گھیرنے کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر کے رکھی ریم کیسے ہوگا ریم کے لیے بے شک یہ قرآن ہے جو رینمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے سیدھا رستا ہے باقی ٹیڑے ملے رستے ہیں بلکل سیدھے رستے کی طرف رینمائی کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے یعنی ریم چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے جھڑ جاؤ بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ اگر فلا چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو عروج چاہتے ہو عزت چاہتے ہو دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے دامن میں پناہ لے لو اِنَّا حَازَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِيَا أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِخَاتِ اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا دنیا میں بھی ترقی اور خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنے عمال کو سوار لیا جنہوں نے کہ آخرت میں ان کے لئے بڑا عجر ہوگا دنیا میں بھی عروج ہوگا آخرت میں بھی ترق عروج ملے گا وَأَنَّا لَذِينَ اللَّا يَعْمَنُونَ بِلْآخِرًا اور وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں صرف اپنی دنیا ہی بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس لئے فساد ہوتا ہے فساد کیوں ہوتا ہے جب آخرت نگاہوں سے اوجل ہو جاتی ہے اور دنیا ہی مقدم ہو جاتی ہے تو اس کے حصول کی کوشش میں پھر یہ ساری گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو جو لوگ آخرت کو بھول کر دنیا میں گم ہو کے بیٹھ گئے ہیں ان کو یہ قرآن مجید خبردار کرتا ہے کہ ان کے لئے وہاں پہ دردناک تکلیف دے عذاب ان کے لئے ہوگا ہے آخرت میں یہ آیات جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں قصہ کس کا ہے جی بنی اسرائیل کا ہے اور بات کیا سامنے آئی قرآن مجید نے اصول کیا بتایا اللہ کے بنوگے عزت پاؤگے اور اللہ سے بے وفائی کروگے تو زلیل ہوگے رسوہ ہوگے مار کھاؤگے اور تباہ ہوگے شکلیں بگڑیں گی ہلیے بگاڑے جائیں گے مار مار کے میں آپ اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ یہ بات تو بنی اسرائیل سے کی گئی ہمارے لئے تو ایسا نہیں ہے لیکن کیا کریں جب ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے بھی ایسا ہی ہوا مسلمانوں نے جب بیت المقدس فتح کر لیا تو جب تک مسلمان مسلمان رہے یعنی اللہ کے وفادار رہے تب تک بیت المقدس ان کے پاس رہا جب مسلمان بھی عیاشیو میں پڑ گئے اللہ علم تلاللہ میں لگ گئے اللہ کا دین پیچھے چلا گیا اور جو دنیا کی جو بھی سولتے ہیں وہ آگے آگئی بادشاہتیں اور پھر جو بادشاہتوں کے ساتھ جڑی ہوئی جو ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں باقیوں لوگوں میں وہی مسلمانوں میں آگئی تو نتیجہ کیا نکلا مسلمانوں کے ہاتھ سے دس سو نینانوے میں بیت المقدس نکل گیا اور ایسی مار پڑی جس کا ذکر یہاں پہ ہے نا اسی طرح اس علاقے کے مسلمان تیہو تیہ ہوئے دس سو نینانوے میں آج سے یوں سمجھئے گیارہ سو سال پہلے ہزار سال پہلے کہنے اس کے بعد دوبارہ عربوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ یروشلم حاصل کر سکے اللہ نے وہ توفیق سلب کر لی جیسے بنی اسرائیل سے سلب کر لی تھی ایسے ہی اللہ نے عربوں سے سلب کر لی ان سے دوبارہ یروشلم حاصل نہیں ہوا یروشلم حاصل کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے گیارہ سو ستاسی میں جو کرد تھے عرب نہیں تھے قرآن نے کہہ دیا تھا اگر ہمارے دین سے تم روح گردانی کرو گے تو تمہیں تبدیل کر کے ہم کوئی دوسری قوم لے آئیں گے تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ یروشلم حاصل سے نکلا اور دوبارہ حاصل کیا عربوں نے نہیں کردوں نے حاصل کیا اور دوسری طرف کیا ہوا تاتاری ان کا فتنہ آیا اور بارہ سو اٹھاون میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ پہ تاتاری بغداد پر غالب آگئے لاکھوں نہیں یہ تو چھے لاکھ تھے یہ کروڑ کے لگ بگ مسلمان جو ہے نا تیہو تیہوے سروں کے مینار بنتے تھے جن پر بیٹھ کے ویشی تاتاری اپنا تخت بچھا کے شراب پیتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہو گیا اور مسلمان اتنے آجز ہو گئے کہ وہ تاتاری سردار کسی مسلمان کو دیکھ کے کہا ادھر کھڑے رہو میں گھر سے تلواز لے کے آوں گا آکے تمہارا سر کلم کروں گا اور وہ ادھر کھڑا رہتا تھا جب تک کہ وہ واپس نہ آئے اور آکے اس کا سر کلم کرتا تھا آجزی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی یہ دن بھی بغداد نے دیکھے مسلمانوں کے یہ حالات بنے تو اس سے مشابہ نہیں ہو گیا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا وہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پھر آگے کیا ہوا پاسباں مل گئے کابے کو سنم خانے سے اب جو نئے بادشاہ بنے وہ عرب نہیں تھے وہ تاتاری ہی تھے ترک یہ تو یہ جو آپ نے ابھی ڈراما دیکھ کے فارے ہوئے ہیں پچھلے دنوں تو اس میں جو وہ جو عثمانی تھے اور جو وہ کیا تھا وہ تغلول صاحب جو تھے تو یہ سارا سلسلہ وہی ہیں عثمانی سلسلہ کہیں صفوی آگئے کہیں سلجوکی آگئے تھے سارے ترک ان میں سے عرب کوئی نہیں امت مسلمہ کی قیادت ان کے پاس چلی گئی اور انتتو اللہ یستبدل قومن غیرہ کم کی شان پوری طرح سے ظاہر ہو گئی اور پھر وہ دیکھیں ابھی آپ نے ڈرامے میں دیکھا وہ سادہ زندگی خیمے بکریاں شمشیروں سنا یہی کچھ تھا پھر جب انہیں اقتدار ملا تو وہ بھی شراب و کباب میں مست ہو گئے تو اوسو رباب اول ہو گئے اور شمشیروں سنا آخر ہو گئے نتیجہ کیا نکلا اب رومی سلاب آیا اقوام مغرب آئیں تو سلطنت عثمانیہ بھی ختم مسلمانوں کا اقتدار ختم ہم رخصت ہوئے اور رون سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توہید سے خالی دنیا آج دنیا میں ان شیطانی طاقتوں کا غلبہ ہو گیا مسلمان مغلوب ہو گئے آپ اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں ہمارے پاس اسلام اچھا نہیں تھا ہمارے پاس تیاری نہیں تھی ہم آپس میں پھٹے ہوئے تھے ہم یہ تھے ہم وہ تھے لیکن قرآن کی روشنی سے پکڑیں روشنی لیں تو کیا نتیجہ نکلے گا اللہ کے غدار تھے اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی اللہ سے مو موڑا تھا اللہ کی کتاب کا حق ادانی کیا تھا اللہ کی کتاب کو پسے پشٹ ڈال دیا تھا اس کی پروانی ہی کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں دنیا دار ہو گئے تھے ایاشیوں میں مست ہو گئے تھے اللہ کی فکر نہیں رہی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے کتے مسلط کر دیئے قرآن نے تو یہی بتایا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ ہی ہمارے ساتھ ہوا تاریخ کی یہ جو بات ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمودہ آپ نے ایک قول مبارک میں بیان کیا آپ نے فرمایا میری امت پر وہ سب حالات واقع ہو کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے جیسے دو جوتیاں یوں نیچے سے جوڑے نا ایک جیسی ہوتی اس طرح ان کی تاریخ ایک جیسی ہوگی آپ نے مزید وضعات فرمائی کہ وہ گمرائی میں اگر کسی گو کے بل میں گسے تھے ان کی پیروی میں تم بھی لازمان گو کے بل میں گس ہوگئے اور ان میں ایسا کوئی خبیس آدمی تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں بھی کوئی ایسا شکی پیدا ہوگا جو یہ فیل شنی کرے گا اس حد تک اگر ہوگا تو پھر اللہ کی تو سنت ایک ہی ہوتی ہے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ایک پہلو کیا ہے کہ ہم جو اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے اس پر روئیں اس پر ایک دوسرے کو کوسیں اس پر حکمرانوں کو کوسیں ایک پہلو یہ ہے لیکن میں آپ کے سامنے دوسرا پہلو رکھ رہا ہوں آج ہم اتنے مجبور مکھور بے بس ہو گئے سچی بات یہ ہے کہ آپ کے حکمران کچھ کرنا بھی چاہیں تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آپ اس طرح ذرا سوچ کے دیکھئے کیا کر سکتا ہے سعودی عرب کیا کر سکتا ہے سعودی عرب ہاں مر سکتا ہے جیسے فلسطینی مر رہے ہیں سعودی بھی مر سکتے ہیں کیا کر سکتا ہے شام ہاں مرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک ایٹمی ملک ہے کون ہم ایک ہی ہے سب سے بڑی فوج ہمارے پاس ہمیں انڈیا سے لڑنا پڑ جائے تو ہماری عدر افتار سترہ دن ہوتی ہے فاصلے پہ جا کے کسی شیخ کا دفاع کرنا یا عملہ کرنا عملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے دفاع کرنا ہم مشرقی پاکستان کا دفاع نہیں کر سکے اب آپ دیکھیں وہاں جا کے ہم کیا کر سکتا ہے ہاں ایک کام کر سکتے جیسے ہمارا خودکش بمبار ہوتا ہے وہ بانتا ہے وہ جو جیکٹ اور کھینجتا ہے اور پھڑ جاتا ہے خود بھی مرتا ہے آٹھ دس کو بھی ساتھ لے کے مر جاتا ہے اے یہ کر سکتے ہیں ایک دو چار میزائل چھوڑ دیں پہنچ گئے تو من فضل اللہ نہ پہنچے تو تو بھی اللہ خیر لیکن اس کے بعد ہم کدھر ہوں گے جیسے خودکش کے اسے کوئی اور مرے نہ مرے خود نہیں بچتا ایسے ہی یہ آخری چارہ ہے اگر کرنا ہے تو کر لیں اس کے بعد پھر آپ کا تو وجود کہیں نہیں رہے گا کیونکہ وہ تو سیکنڈ سٹرائک کا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو مکہ تولتے ہیں تو اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ آپ کے مکہ سے پہلے آپ کا جبلہ توڑ دے لڑائی دو طرف حمل ہے یہ نہیں کہ وہ تماشا دیکھے گا آپ مکہ جڑیں گے اس کے بعد جب وہ اپنا گال سلائے گا پھر وہ کہے گا میری باری ہے اس طرح تو لڑائی نہیں ہوتی لڑائی تو اسی طرح ہوتی ہے کہ دوسرے کے وار سے پہلے سٹرائک فرسٹ اور سٹرائک ہارڈ پہلا اصول ہے پہل کرو اور زوردار جو ہے نا وہ وار کرو اور پھر سنبھلنے کا موقع نہ دو یہ اصول ہے تو جب آپ یہ کر لیں گے اور یہ آپ کا آخریت یہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے پھر تو دنیا کرے گی جو کچھ کرے گی جو بات سمجھا رہا ہوں وہ کیا ہے یہ بیبسی ہے یا نہیں ہے یہ لاچارگی ہے یا نہیں ہے اس لاچارگی اس بیبسی کو قرآن کہتا ہے زلط اور مسکنت اور یہ زلط اور مسکنت کس کے مقدر میں کی تھی قرآن نے انہی یعوذیوں کے یہ اللہ کی زلط کما کے لوٹے یا ان پر زلط مسلط کر دی گئی ان پر کمزوری مسلط بیبس کر دیے گئے اور یہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے کیوں اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی جانتے بوچھتے غلط رستہ اختیار کیا اس لئے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا آج وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہوا ہے کہ یعوذی ہم سے زیادہ اوپر ہو گئے ہیں ہم ان سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کی نگاہ میں ہم کتنے گرے کیوں گرے اب سوال یہ ہے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے ہمارے ہاں اس کا مطلب کیا لیا گیا کہ جب بندہ نہ مر رہا ہو اور آپ چاہتے ہیں جان چھوٹے تو سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی اس کی روح نکل جائے اس لئے اترا تھا ہم پڑھتے ہیں تو اس لئے پڑھتے ہیں کہ ایک آیت پڑھنے پر اتنا سواب مل جاتا ہے اس لئے اترا تھا یہ ہدایت جو آپ نے مانگی تھی اے دین السراط المستقیم اس کے جواب میں اترا تھا اور ہم معلوم کر لیں کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہدایت مانگ رہے ہیں وہ ہدایت دے رہے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس سے بڑی بے اتنائی اور کیا ہوگی اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کی بات اور کیا ہوگی یہ وہ بات تھی جو اللہمہ اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اصل سبب یہ ہے اللہ کے پیغام سے بے وفائی نمبر ایک اور نمبر دو اللہ کا یہ پیغام صرف ہمارے لئے نہیں تھا ساری نو انسانی کے لئے تھا دیکھیں یہ ساری مخلوق گورا ہو یا کالا ہو مغرب کے رینے والا ہو یا مشرق کے رینے والا ہو وہ ڈڈو کھانے والا چینی ہو یا یہ کہ جاپانی ہو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں اور جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائی ہیں انس میں سے ہیں یا نہیں ہیں اور ان سے اللہ کو پیار ہے یا نہیں الخلق و عیال اللہ یہ اللہ کا کمبہ ہے یا نہیں اس کمبے کے لئے اللہ نے ایک رینمائی بیجی تھی جیسے باپ اپنے بیٹوں کے لئے کوئی رینمائی کوئی ہدایت کوئی نصیت چھوڑے کسی کے پاس وہ نصیت اللہ نے اپنی اس کمبے کے لئے اتاری محمد الرسول اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نو انسانی کی امانت ہے یہ سپرد کی اس امت کے اور فرمایا بلگو انی ولو آیا پہنچاؤ اللہ کے اس کمبے تک میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ ذمہ داری میری لگی تم میرے دست و بازو بنے میرے بیعاف پہ باقی انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے سارا نہیں پہنچا سکتے نہ پہنچاؤ مگر ایک آیت تو پہنچاؤ کچھ تو حصہ ڈالو اس میں اور پہنچانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا جیسے میں نے تقریر کر دی یہ پہنچانا نہیں ہے آخر میں میں کہہ دوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ لیکن پہنچانا یہ نہیں ہوتا پہنچانا بھی سیکھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ سے کہ پہنچانا کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال محنت کر کے جب کفر کا کلمہ سرنبو کر دیا اور اللہ کا بول بالا کر دیا اور پورے جزیرہ تلعرب پر اللہ کے دین کو قائم کر دیا کہ لوگوں کے لئے اللہ کی بندگی کرنے کے رستے کی ہر رکاوٹ دور کر دی خواہ معاشی رکاوٹ ہو خواہ سیاسی رکاوٹ ہو اب کوئی ابو جیل کسی بلال کو روک نہیں سکتا کوئی آل یاسر کو ستا نہیں سکتا کسی کا پیٹ اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ اللہ سے دور ہو جائے سب چیزیں جب برابر کر دیں اب پوچھا لوگوں میں نے پہنچا دیا ایک تقریر کر کے تو نہیں کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَال تئیس سال محنت کر کے یہ ماحول بنا کے اس کے بعد کہا اللہ البلگ تو لوگوں سنو کیا میں نے پہنچا دیا اب جب جواب آیا کہ ہم گوائی دیتے ہیں اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَالَتَ وَعَدَّيْتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَخْتَ الْأُمَّتَ وَقَشَفْتَ الْغُمَّةَ اے اللہ کے رسول ہم گوائی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا آپ نے امت کی خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیئے ہم گوائی دیتے ہیں جب لوگوں نے یہ گوائی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گوابنا ہے اللہم مشہد اللہ تو بھی گوار ہے تو نے میرے ذمہ لگایا تھا یہ پہنچانا ہے بڑی نازل ذمہ داری تھی تئیس سال میں نے جانگ اصل محنت کیے آج یہ مان رہے ہیں کہ ہم تک پہنچ گیا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی اللہم مشہد اللہم مشہد اس کے بعد کیا فرمایا فَلْ يُبَلْ لِغِ شَاهِدُ الْغَائِبُ لوگوں یہ ابھی ساری نو انسانی تک تو نہیں پہنچا تم تک میں نے پہنچا دیا اب باقی انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے فَلْ يُبَلْ لِغِ شَاهِدُ جو گوا بن گیا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے الغائب جن تک ابھی نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں نہیں پہنچے گا تو ذمہ داری تم پر آئے گی حضور کی ذمہ داری ختم ہو گئی امت پر وہ ذمہ داری آ گئی محمد الرسول اللہ امت پر گوا بن گئے اب امت نے گوا بننا ہے پوری نو انسانی پر جب تک خلافت راشدہ کا دور رہا امت یہ گوای دیتی رہی اللہم امت کی مدد بھی کرتا رہا ان کا پیالہ اگر دریا میں گر گیا اور کسی فرد نے عام بند فوجی نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں تو اللہ کی حکم سے بیرہ آہ ہیں پیالہ مٹی کا ہے کوئی قیمتی نہیں ہے میرا مشن بہت قیمتی ہے میرا پیالہ واپس کر اگر تو اللہ کی حکم سے بیرہ آہ ہیں ایک موج آتی ہے پیالہ واپس کر دیتی ہے تو جب تک آپ اللہ کے وفادار رہیں گے تو دریابی آپ کے تابع رہیں گے آپ کا حکم مانیں گے اور جب اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی تو میں نے بتایا اب پھر خلیفہ موتصم باللہ کے ساتھ کیا ہوا پوری تفصیل آگئی اور اب کیا ہو رہا ہے یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے آج دیکھیں نا سعودی عرب میں میوزیکل شو ہو رہا ہے پاکستان میں کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں کوئی کسی کو فکر ہے امت کی فکر ہے کوئی اللہ کی فکر ہے کوئی دین کی فکر ہے کوئی مرنے کی فکر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مدد آئے گی یا مسیبت آئے گی اچھا جن پر یہ جن کو ہم کہتے ہیں نازاب ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں ظلم ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑی تباہی ہیں وہ اللہ کے چونیدہ ہیں کہ یہ مار کھا کے ان کا یہ گناہ جڑ رہا ہے یہ پوری امت کا گناہ ہے اس گناہ کا تولہ تولہ ماشا ماشا ہر ایک کے سر ہے اور یہ تولہ تولہ ماشا ماشا بھی ایسا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں لے جا سکتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی امانت کی خیانت ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو جس پر یہاں پر ظلم ہو گئے جس نے یہاں پر کوئی مار کھا لی گویا اس کا کفارہ ہو گیا تو وہ تو خوش نصیب ہوا وہ تو آخرت کی بات سے بچ گیا وہ جو ہم مزے میں ہیں ہم زیادہ خطرے میں ہیں کیونکہ ہمیں تو یہاں ہمارا بال بھنکا نہیں ہوا ہمیں کوئی گزن نہیں پہنچی ہم تو چین سے ہیں ہم تو آرام سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ خطرے میں ہیں ہمارا تو سارا اصاب مواخر ہے ہماری تو ساری قسطیں باقی ہیں ہم نے تو کچھ ادای نہیں کیا اس جرم کے بدلے میں اور دوسری طرف یہ کہ اللہ نے یہ جو مولت دی ہوئی ہے اس کو ہم سمجھیں توبہ کریں اب آپ دیکھیں ہماری توبہ ہوگی کیا ایک توبہ تو ہے نفرادی میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا نافرمانی نہیں کروں گا قرآن سکھوں گا پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا سمجھوں گا ایک یہ توبہ ہے ایک اور توبہ بھی ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ جو امت مسلمہ کا اصل مشن ہے دنیا کو اسلام کا اصل جو ہے نا وہ پیغام پہنچانا تو ہمارے بڑوں نے پرخوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان حاصل ہو گیا ہم یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام لے کے آئیں گے یہ جب عرب باغی ہو گئے تھے تو ان کی بغاوت کے دور میں اسلام جو بدنام ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھائیں گے یہ وہی مشن تھا یا نہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا لیکن یہ کہ اللہ نے جب ملک دیا تو ہم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہیں بجائے اصل تصویر دکھانے کے ہم نے پہلی تصویر اور دندلا دی اسلام کے بارے میں ہم نے گویا مس ریپریزنٹ کیا اللہ کے دین کو تو ہم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بے بس ہو گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنتیں دیکھیں سرسٹھ میں عربوں کو شکست ہوئی اسرائیل سے تریتر میں پھر شکست ہوئی اسرائیل سے اس بیچ میں اکتر ہے جس میں ہم تریانویں ہزار قیدی ہو کے تو اس ہندو کی قید میں گئے جس پر ایک ہزار سال تک اکمرانی کی تھی تاریخ اسلام میں اتنی بڑی فوج کبھی قید نہیں ہوئے کتنی بڑی چپیڑ ہے جو اللہ نے لگائی ہے پھر بھی باقی ملک بچا ہوا ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل کام کیا تھا کس لیے حاصل کیا تھا کارخانے بنانے کے لیے نہیں سی پیک بنانے کے لیے نہیں روڈے نکالنے کے لیے نہیں اصل حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جو نو انسانی تک یہ پیغام پہنچانا ہے وہ پہنچانے میں ہم کردار ادا کریں گے یعنی پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینارہ بنیں گے وہ تو ہم نے الٹا کام کیا تو اب اصل ذمہ داری کیا بنتی ہے اصل ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہاں اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جود کریں اصل ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کے پیغام کے مطابق اپنا معاشرہ بنانے کی جد و جود کریں یقین جانی ہے اگر ہم یہ کر لیں تو وہ جیسے دریا حکم مانتا تھا اسی طرح آج بھی یہ ساری یعنی جیسے کہتے ہیں نا ساری دنیا آپ کے تابع ہو سکتی ہے آپ کی یہ جو وجہت ہوتی ہے نا روب دب دبا ایک امامت کا روب اور دب 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 لیڈر کا ایک روب ہوتا ہے یہ اللہ عطا کرتا ہے جس کو عطا کر دیتا ہے اس کا روب پڑ جاتا ہے مخلوق کے اوپر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے کہ انسانوں میں منادی کر دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں تو ہر شئے اس سے محبت کرنے لگتی اللہ کے لئے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اسی طرح اللہ جس کو وجہت دے دیتا ہے اس کا روب اور اس کا دب دبا ہر طرف تاری کر دیتا ہے وجی ہی بنا دیتا ہے اس کو وجہت چیرے مورے کی نہیں ہوتی ہینڈ سم مورے کی نہیں ہوتی وجہت اصل میں یہ کہ جس کا روب اللہ نے قائم کر دیا وہ روب اس طرح قائم ہوتے اس لئے اقبال نے کہا تھا خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چون شبنم برزمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی اے مسلمانوں جو تم خوار ہو زلیل ہو یہ در حقیقت قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو بانے بناتے ہو کہ زمانہ بدل گیا ہے اے جو شبنم کی طرح زمین پہ بچھے ہوئے ہو دنیا تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے اے چون شبنم برزمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی تمہاری بغل میں آج بھی زندہ کتاب موجود ہے اسے تھام لو پوری مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرو اس پر مبنی نظام کرو تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اساس کے نتیجے میں وہ سارے جادوگروں کی جو رسیاں تھی وہ وہ چٹ کر گیا تھا اس طرح یہ دنیا کا سہر سارا اس کا جو چکا چوند ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ قرآن کے آگے کوئی روشنی نہیں چل سکتی یہ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم اسے استعمالی نہیں کرتے دس ہزار ایٹم بم بن مل کر وہ خطہ آپ کو نہیں دے سکتے جو قرآن مجید کے ذریعے سے مل سکتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے تو نہیں دیتے تو پھر اصاربکم مہی ارخمکم تمہارا رب اس قرآن کے ذریعے سے تم پر رحم کرنے کے لئے بلکل تیار ہے لیکن وہی نوت تم تم نے اپنی صاحب کا روش برقرار رکھی ادھنا ہم بھی اپنی صاحب کا روش برقرار رکھیں گے تو ہم دیکھ یہ رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی طرف کوئی پکار بھی نہیں حکمرانوں کو تو چھوڑیں جو سلہاں ہیں جو علماء امت ہیں ان کی ہاں سے بھی اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملتی جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے دیکھیں جی فلسطینیوں کے اوپر بہت ظلم ہو گیا ہے آئیے چندہ دیجئے چندہ دیں ہمارے ڈبے بھریں یہی کچھ ہو رہا ہے اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس نے چندہ دیا اس نے تو سواب کمائا لیکن آپ نے سوچا یہ چندہ ادھر جائے گا کیسے چاروں طرف سے وہ گھیرے میں ہیں جبریل علیہ السلام نے آنا بند کیا ہوا ہے کہ چلے ہم انہیں پکڑا دیتے کہ جاتے ہوئے چٹھی میرے بال مانوں پہنچاؤں گی وہ بھی اب ممکن نہیں ہے تو کیسے جاتی ہے وہاں مجھے نہیں پتا یہ کام تو ہو رہا اس پیغام کی طرف کوئی نہیں بولا رہا نہیں بولا رہا تو یہ علامت ہے کیسی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس درجے ناراض ہو چکا ہے کہ وہ اس نے ہمیں سیدھی راہ سمجھانے کی توفیق سے بھی محروم کر دیا اس کی طرف بولانے سے بھی محروم کر دیا لوگ یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں اس لیے بھی لوگ بندہ ڈر کے نہیں کہتا جو لوگ سننا چاہتے ہیں بندہ اکثر وہی سناتے ہیں کیونکہ اسی پہ واہ واہ ہوتی ہے دوسری بات کریں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں لیکن میں آپ سے پوری خیر خائی کے ساتھ عرض کروں گا قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں جو کرنے کا کام ہے اصلی وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کریں گے تو دنیا کے حالات سمریں گے ہمارے اور آخرت بھی سمرے گی یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آخرت میں اس سے بھی برا ہونے والا ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کرے کہ کچھ پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے اس کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالے اس سے بچنے کا رستہ یہ ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں یہ بات جو آپ سے کہی ہے اس پر خود بھی عمل پہ رہا ہوں اور یہ دوسروں تک اسی طرح پہنچاؤں بھی مخالفت کے باوجود اور تان و تشنی کے باوجود اور آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے اس کا مبلغ بنائیں اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں اکول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقی